بسم اللہ الرحمن الرحیم خیر و حفیت سے ہوں اور میری دعا ہے اللہ رب العزت سے آپ بھی خیر و حفیت سے ہوں آپ اپنے بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ اپنے رشداروں کے ساتھ جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں ہمیں شانستر اور مسکراتے رہیں عید اختتام ہو چکی ہے جی ابھی ہمیں گوشت اور کپڑوں سے ہٹ کر آکے سبزی کی بارے میں بھی زیادہ سوچنا ہے جی کہ سبزی کریٹس ہمیں اب کیا ملیں گے پورا رمضان کا مہنہ گزر گیا فروٹ ہم اچھے طریقے سے نہیں کھا سکے اس وقت سبزیاں بہت سستی تھی اب جونا آج ہم دیکھتے ہیں کس وقت سبزی منڈی آپ دیکھتے ہیں بلکہ ویران پڑی ہوئی ہے کوئی یہاں پر جونا رش نہیں ہو رہا تو یہاں سے ہم لیتے ہیں جی اپ ڈیٹ آپ کو دکھاتے ہیں کس وقت سبزی منڈی میں سے کیا ریٹس ہیں سبزی کے کیون میں کوئی اضافہ ہوا یا کمی ہوئی یا کیا کرنا ہوں نے آج ہمارے ساتھ آج ہمیں کس حساب سے ریٹس ملیں گے چلے ویڈیو کو آپ لوگوں نے انڈ تک دیک ہو جسرے ہمارے ساتھ آئے ساتھ آج ہمارا رسولسات بڑا اللہ سےاتھ آج ہمارے ساتھ آج کیری موجود پڑوں گے لکھ ساتھ آج کیجوب یکی egوہ رات میں پڑی چھوفی ساتھ آج پڑی قلو ہواں پڑا لCause یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ کتنی جنت ازاد میں یہاں پر کیری موجود ہے لیکن آج اکچل یہاں پر نہ کوئی خریدنے والا بلکل نہیں آپ دے سکتے ہیں کہ بلکل منڈی بھران پڑی یہاں پر کوئی خریدنے والا بھی نہیں آگے بڑھتے ہیں اور جو سبزیں موجود ہیں ان کے بارے میں بھی جو آپ کو بتاتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان کو خریدنا کیسے جاتا ہے آپ دیکھیں اگر آپ سبزی خریدنا چاہ رہے ہیں تو آپ صبح سویرے تقریباً آٹھ بجے کے بعد یہاں بار آئی گا جون جون ٹائم آگے بڑھتا جائے گا اس سبزی کی ریٹ نیچے آتے جائیں گے صبح صبح جب آپ آئیں گے صبح سیرے رشت تھوڑا زیادہ ہوتا ہے اور سبزی دینے میں بھی شاید جو ہونے آپ کو تھوڑا زی پرشانی کرتے ہیں لیکن دے دیتے ہیں آپ کوشک کریں کہ دیکھیں ایک ہزار روپے کے سبزی خریدیں گے تو پورا مہینہ آپ کا سکون سے گزر جائے گا آپ ہر سبزی کے لئے نہیں لیں لیکن آپ سبزی دو دو کلو کم اٹھا لیں ایک ہی کلو بولیں گے شاپر کا بھی تھوڑا اشیو کرتے ہیں اگر شاپر آپ کے پاس اوہلے بالے ہیں کوئی تھیلہ ہے کوئی اس طرح کی چیز آپ ساتھ لے آئیں تاکہ سبزی آپ اس کندر ڈالوا لیں تو یہ ایزی لئی آپ کو سبزی دے دیتے ہیں لیکن اگر ready 50 rp kg آپ دے سکتے ہیں بلکل بھینڈی ہے اور یہ 60 روپے قلو ہے آپ دے سکتے ہیں کہ ایجی ختم ہوئی آج پیر کا دن یا tip وہ یہاں سے مارہ پر ہے سار مار ب Loch 30 روپے ہے اور یہ ت والدین روپے ہے اور توری 30 روپے لو اور لوکی کے کیا ریٹ ہے 25 رویط 25 Bijا جاتے ہیں بیس روپے کیلوں دے دیتے ہیں 25 روپے کیلوں بتاتے ہیں اور بیس روپے دے دیں گے اچھا کرے لے کا سار بتا دیں گے کرے لے 30 روپے کلو ہے کہ ایسا روپے کلو ہے کیلہ 300 روپے کلو ہے بھی اور یہ 30 روپے کلو ہے جی آپ دے سکتے ہیں کتنا بڑا بڑا ماشاء اللہ سے اچھا کریلا اور 30 روپے کلو ہے رنڈے کا کیا ریٹ ہے ستی روپیا ستی روپیا کلو ہے اور گولولہ بینگن 30 روپے بینگن 30 روپے اور رنڈے جو تھے وہ ستی روپے کلو تھے آگے بڑھتے ہیں جی ایک جگہ سے اور ریٹن کے لیتے ہیں جی سبزی کے گو بھی کا کیا ریٹ ہے بیٹا گو بھی چالیس روپی بھی ٹھولو ہے اورو معروی ہیں گو بھی چالیز ڈرپے المارو بھی چالنے دیکھرہ کھریا کیا ستر روپے یہ کھرہ تمہیں چل رہا ہے کھرہ ستی روپے کیلو اور شملہ میرج ویسید ہے ذکرہ شملہ میرج ویسید ایک بی بمی بچاس گی وی بہتر ب Мы بائیں بہتر پروپی کھریا بے ستی روپے کلو جی آپ دے سکتے ہیں یہاں پر جو سبزیں موجود ہیں جی میں ریٹ آپ سے شیئر کر رہا ہوں خاصا تک چلی میں جو بتانا آپ کو چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ جب بھی سبزیں ان سے خریدتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ صبح آٹھ بجے کے بعد یہاں پر آئیں آٹھ بجے کے بعد آئیں گے تو پھر یہ ہے کہ سبزیں آپ کو کم از کم یہاں سے ساری یہاں سے مل جائیں گی ہمارے سامنے یہاں پر لسن اور ادرک موجود ہے ریٹнибудьس سے مضبي想 کردے ہیں سلام علیکم بابا جیلسetics دیسی لوگی Hep 1 ڈیس matt ھلڈیس travailler ویسے موجود ہے اور یہ بتا رہے ہیں کہ سب سے اچھا اللہ سنو اور ایک سو بیسو روپے کلو ہے ایسے ارے پیاس کس طرح کلو دے رہے ہیں پچاس روپے کلو ارہا پیاس دے سکتے ہیں ویورز یہاں پر موجود ہے جی ہمارے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کیمرے میں اور یہ پچاس سو روپے کلو جی اور دنیا کیا ریڈ آج ہے دو سو روپے چاہے پانچ روپے گڑی ہے دو سو روپے کی چالیس گڑی اور پانچ روپے کی گڑی آپ مجھے کمیٹس میں ضرور بتائی گا کہ آپ جس علاقے میں رہتے ہیں جہاں پر آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں آپ کو علاقے میں کس حساب سے دے رہے ہیں اور یہ دو سو روپے کی چالیس گڑی تھی کیری کا کیا ریڈ آج چالیس روپے کلو ہے کیری چالیس روپے کلو ہے جی وہ تیس روپے خینل کہہ رہے ہیں ہم تیس روپے خینل آپ کو دے دیں گے جی تیس روپے خینل مل جائے گی جہاں پر گو بی کا ریڈ لیتے ہیں جہاں پیارکککٹوởزار battery controlkeln او گی تیس روپے خزت ساہே ہے آپ چالیس روپے یہ والا چالیس اور یہ والا یہ پچاس روپے ہیں یہ والا پچاس روپے اور وہ والا چالیس روپے aggress ہیں ہی لاکھا 1917 بنے کا کا Council واپس 3 روپے وکی تینی کی گھڈی 300 روپے کیا پیٹی تین breasts 300 رپے کے ٹھیک ہے اس کے ا Guinے اس کی ضرور زدار دہیا جانی ہے سے لوگ ساتھ دنیا پانچ روپے گٹی ہے دنیا کی گٹی تھوڑا سی مہنگی چال رہی ہے اور یہ پانچ روپے گٹی ہے آپ دے سکتے ہیں اور سلاعت پتہ ڈیڑھ سو روپے کلو ہے سلاعت پتہ ڈیڑھ سو روپے کلو آپ دے سکتے ہیں کہ بلکل فریش تھا اور ڈیڑھ سو روپے کلو آگے بڑھتے ہیں ہری مرچ کا ریٹ لیتے ہیں سر مرچ کس طرح کلو دے رہے ہیں 50 روپے کلو ہے اور بریگ والی 70 روپے کلو یہ 50 روپے کلو جی اور یہ مرچی 70 روپے کلو تھی آپ دے سکتے ہیں کہ بالکل فرش مرچی ہے اور 50 اور 70 روپے ریٹ ہے جس کا چال رہا ہے جی ٹھیلے والے سے بھی ریٹ لیتے ہیں یہ ٹھیلے والے جو انہیں ٹاماتر اور بھنڈی بغیرہ کس طرح کلو دے رہے ہیں بھنڈی کس طرح کلو لگائی آج بھنڈی 200 300 کلو لگائی ہے 80 روپے کلو ہے جی 80 روپے کلو بھنڈی آپ دے سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے والی بھنڈی اور 80 روپے کلو ہے ٹیس روپے کلو ہے لیکن بہت ہلکہ ٹھماتر ہے بہت نرم ہو رہا ہے ٹیس روپے کلو جی بہت نرم نرم ٹھماتر تھا اور تیس روپے کلو جی آپ دے سکتے ہیں یہاں پر ایک جگہ سے وہ ٹیس روپے کلو لیتے ہیں جی یہ میں بات کر رہا تھا ٹھیلے والوں سے جو یہی سے خریدتے ہیں جی اور یہی پر دوبارہ سیل کرتے ہیں یہاں سے ٹیس روپے کلو لیتے ہیں سر ٹیس روپے کلو ہے اپنی مرضی سے ہم اٹھائیں گے تو چالیس روپے کلو اگر آپ اپنی مرضی سے دیں گے تو جی 35 روپے اگر یہ خود سے ڈال کے دیں گے جی اور یہ اپنے صاحب سے ڈال کے پھر 35 روپے کلو اگر آپ اپنی مرضی سے ایک ٹیس روپے کلو سر آپ ٹیس روپے کلو دے رہے ہیں چالیس روپے اگر میں چن کے ڈالوں گے تو چالیس روپے ایسے ڈالنا ہے چالیس روپے بس ریٹ ایک ہی ہے ریٹ ان کے پاس ایک ہی ہے جی چالیس روپے کلو ہے جی اب آگے بڑھتے ہیں اچھیلی ہوتا ہی ہوئے کہ دیکھیں سبزی سب سے پہلے زمیندار کے پاس ہوتی ہے اور رات کو منڈی گیارہ بجے لگ جاتی ہے گیارہ بجے تقریب میں تمام یہ جتنے بھی ماشا خور ہیں یہ تمام آ جاتے ہیں آٹھ تھی اس وقت آ جاتے ہیں جی زمینداروں سے کچھ لوگ اٹھاتے ہیں کچھ لوگ ماشا خور جوتے ہیں وہ ڈائریکٹ زمیندار سے لے لیتے ہیں کچھ جو نا وہ پھر آگے جو نا آٹھ تھی سے لیتے ہیں اس کے بعد جو نا پھر چھوٹے دکاندار لیتے ہیں پھر ہمارے پاس بزار ماتی پھر اس حساب سے ملتی ہے تو آپ کوشک کریں آپ خود یہاں سے آئیں جی آپ خود یہاں سے پرچیز کر کے لے کر جائیں سبزی جتنی بھی چاہیے اور آپ کو آسانی سے مل جائے گی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کتنی مشکل کام نہیں ہے جتنے بھی ٹھیلے والے آپ دے ستیں بیچ میں ٹھیلے والے کھڑے ہیں یہ یہیں سے خرید کر دوبارہ آپ کو یہیں پر سیل کر رہے ہوتے ہیں اور یہ سر بھنڈی کے سرے کلو دے رہے ہیں آپ پچاس روپے کلو یہ والی بھنڈی پچاس روپے کلو جی آپ نے کہاں سے لی ہے یہ زمیندار سے اٹھائی ہے آٹھ سی سے لی ہے اچھا یہیں سے آپ نے اٹھا کے بیج رہے ہیں پچاس روپے کلو جی آپ دے سکتے ہیں ٹھیلے پر موجود اور یہ پچاس روپے کلو آپ کو یہاں سے ملے گی جی آپ دے سکتے ہیں یہاں پر جو سبزی موجود ہیں جو جو آج آویلی بل ہیں ان کی ریٹ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں جی اس سوروپے کلو ہے اور یہ والی بنڈی كانت 50 روپے کلو ہے گو بھی چالیس روپے کیلو اور کریا کیلو بھی چالیس روپے بھی چالیس روپے بھی چالیس روپے بھی چالیس روپے بھی اس من کری وی Canci قسار ریٹ فائنل ہوتے ہیں لیکن کچھ نہ وہ چھوڑ دیتے ہیں اس میں سے لیکن آگے بڑھتے ہیں جی آپ اینڈ پر جا کر میں آپ کو دکھاتا ہوں جی لیمن کے ریٹ یہاں سے لیتے ہیں ایک جگہ سے اور ادرک کے ریٹ لیتے ہیں کیونکہ جو ادرک بابا جی مجھے بتا رہے تھا چار سو روپے کلو وہ ریٹ تو ادرک تھوڑی سن کے پاس ہلکی تھی یہاں سے ایک ادرک سے ریٹ لیتے ہیں جی بیٹا ادرک کا کیا ریٹ آج ساڑھے پانچ سو روپے یہ کون سی آپ کے پاس ہے تھائی لیڈ والی یہ کتنے کیلے یہ یہ ساڑھے پانچ سو روپے کلو ہے یہ تھائی لینڈ والی اور ہے لسن یہ 1.500 دیس ہی لسن ہے دیس ہی لسن ہے دیس ہی لسن ہے کلو اور ادرک ساڑھے پانچ سو روپے بتا رہے ہیں گوار پھلی کتنی کلو ہے ایک سو بیسو روپے کلو ہے گوار پھلی ایک سو بیسو روپے کلو جو نمو کو کیا ریٹ ہے چار سو روپے کونسے والا ہے یہ کونسے والا ہے سندھ والا ہے چار سو روپے کلو ہے یہ کیا یہ والا یہ بھی نمو ہے چکندر مجھے پتا یہ کیا ہے یہ بھی نمو ہے چکندر ہے اچھا چکندر ہے چلیں مزاق کرنے کا ویسے ایسے حبانہ جی ان کے پاس چکندر جی ہلتی کا کیا ریٹ ہے جو دے سکتے ہیں ایک چلی جو نا وہ تھوڑا سی جو بیس کر رہا تھا وہ لیمن پڑھو تو اس کو کہہ رہا ہے چکندر ہے ہلتی کا پوچھ رہا ہے تو وہ جو نا یہ آلو ہے تو چلیں اب میں اس کو جو نا ساری چیزیں بتا دیں ایکسپلین کر دی تو مجھے امید ہے کہ دوبارہ وہ کسی کے ساتھ بھی یہ نہیں کر رہے کہ ہم تو کسی کی جہاں پر جو نا وہ یہاں پر ہم کسی کو توہین نہیں کر رہے نامنا کسی کے ساتھ کوئی آسی بات کر رہے ہیں ریٹ صرف جس لے رہے ہوتے ہیں ریٹ ہمیں بتا دی کریں نہیں بتانے ہوتے تو ہمیں بتا دیں کہ بھئی ہم کو ریٹ نہیں دیں گا اچھا یہ پاکستانی چینہ اس کے لائے یہ کتنے دو سو روپے کے لائے اور یہ وہاں میں ہیں یہ چینا والے تین سور روپے کیلوہ یہ دوہ سو روپے کیلو یہ اور ہی ہے یہ بھی دو سو روپے یہ یہ بھی پاکستانی چینہ اور یہ بھی دو سور روپے کیلو آپ دے سکتے ہیں کہ ریٹ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں جو آپ اُنویں کومیٹس میں ضرور باتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو یہ کیسے لگتی نہیں ہے اور بھی ہمیں اس與 ourselves کریں جی اور آپ کوشک کریں میں دوبارہ سے بتا رہا ہوں آپ صبح سیر آٹھ بجے گھواد آئیں سبزی یہاں سے خرید کر لے کر جائیں بجائے اس کے کہ آپ ہر ایک کسی سے جو نا وہ جو نا ریٹ کی پر آپ ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں تو اس کے بعد جو نا آپ دوبارہ جب بزار میں جاتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو وہاں پر اس ریٹ سے کبھی بھی نہیں ملے گی لیکن آپ کوشک کریں آپ تھوڑا سا ٹیم نکالیں جی اور سبزی آپ یہاں سے پرچیز کر کے لے جائیں اگر آپ کو گئی سے دکت ہو رہی ہے تو آپ میرے سے کنٹکٹ کریں میں اپنا نمبر ورس اپ میں آپ کو بتا دوں گا سر پالک کس رہے کلو دے رہے آج تیس رو پہ کلو پالک آپ دے سکتے ہیں یہاں بر جو موجود یہ پالک کون سی پالک تھی اہدر آباد کی پالک اور تیس رو پہ کلو ہے آپ دے سکتے ہیں اور میں نمبر اپنا بول بھی رہا ہوں zero three one eight one two one three nine double three آپ اس کو پر میرے سے میرے سے بار بات کریں آپ مجھے کال کریں تو انشاءاللہ میں آپ کو اس کا ضرور ریب لائی کروں گا اور آپ میرے سے بھی جو نہ رائے لے سکتے ہیں مدد لے سکتے ہیں انشاءاللہ جو نہ میں منڈی میں یہاں پر موجود ہوتا ہوں آپ میرے سے رابطہ کریں صبح آٹھ بھائی تک میں یہاں پر ہوں گا انشاءاللہ میں ساٹھ روپے کلو ہے آلو ساٹھ روپے کلو اور روپیاز آج اسی روپے کلو آپ دے سکتے ہیں ایک جگہ سے اور ریٹ اس کے لیتے ہیں پھر اس ویڈیو کی اختتام کرتے ہیں آپ دے سکتے ہیں کہ بلکل اسے وقت سنسان پڑھی ہو جی منڈی کوئی راشت نہیں ہو رہا سبزی یہ نہیں کہ بلکل نہیں جا رہی لیکن ہے کہ کچھ نہ کچھ خرید کر لوگ یہاں سے لے کر جا رہے ہیں اور انشاءاللہ ایک جگہ سے اور ریٹ لیتے ہیں پھر ویڈیو کی اختتام کرتے ہیں دے سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے یہاں پر جو پیاز ہے اس کے ریٹ لیتے ہیں سر علو پیاز کا کیا ریٹ آج علو پیاز کا کیا ریٹ آج پیاز اسی روپے ہو گیا جی اور یہ ساٹھ روپے کلو تکرون بھگ رہا تھا اسے تین دن پہلے لیکن ہے کہ چلیں اس کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے منڈی میں مال بھی شارٹ ہو رہا ہے کہ چلیں اس کی اوپر بیاس ہم نہیں کریں گے اور علو دے علو کتنے کا بتا ہے آپ نے علو پچاس روپے آلو پچاس روپے آلو پچاس روپے آلو پچاس روپے آج اس کا ریٹ ہے جی آپ دے سکتے ہیں ہمارے سامنے بلکل فرش مال ہے دن کھا جی سمار کا آپ دے سکتے ہیں کہ بلکل منڈی میں اس وقت بلکل رش نہیں تھا ویڈیو کو میں یہاں پر اختتام کرتا ہوں جی ویڈیو آپ لوگوں نے کمیٹس میں مجھے ضرور بتانے ہیں یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان فیچر میری ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے تو جو نا وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبائیں جی اور انشاءاللہ جو نا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا نمبر میں اپنا ڈسکرپسن میں دل دوں گا آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہے اللہ حافظ